مولانا حزیفہ وستانوی صاحب کے بیانات کے لیے حزیفہ وستانوی آفی شیل کو سبسکرائب کریں برادران اسلام اور قرآن کریم کی مناسبت سے مناقب کی جانے والی اس محفل کے دلحے جنہوں نے اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم کو محض اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اپنے سیدے میں محفوظ کیا میں اور آپ اس بات کو بخوری جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا رنگ و بو کو پیدا کیا اور اس حیرت انگیز دنیا میں حضرت انسان کو اشرف الخلائق بنایا کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہیں ان تمام کے تمام اللہ کی مخلوق کا سردار قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معزز بنایا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان ہی کو مکرم اور معزز کیوں بنایا گیا انسان سے زیادہ ذہین انسان سے زیادہ طاقتور انسان سے زیادہ بہت ساری ایسی اللہ کی مخلوق روح زمین پر پائی جاتی ہے خوبصورتی کے اعتبار سے اور بھی بہت سارے اعصاف کے اعتبار سے تو ان میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کا سردار بنانے کے لیے منتخب نہیں کیا اور حضرت انسان ہی کو کیوں منتخب کیا تو جلال الدین رومی فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا دل اتا فرمایا جو اللہ کی محبت کی آماجگاہ جس میں اللہ کی محبت کو جگہ ملتی ہے اور انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے وَإِمْ مِنْ شَيْئِ إِلَّا يُسَفِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَكِلَا تَبْقَهُ نَتَسْبِحَهُ قرآنِ قریب میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی روح زمین پر پائے جانے والا کوئی جاندار یا روح زمین پر پائے جانے والی کوئی بے جان چیز پر ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تصویح نہ بین کرتی ہے وَإِمْ مِنْ شَيْئِ إِلَّا يُسَفِّهُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ کی تصویح بین کرتی ہے یہاں تک کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تم کسی لگڑی کی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہو وہ چرچر کرتی ہے کہا وہ چرچر نہیں کرتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ہر چیز اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے مگر انسان کے اللہ سے محبت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے اور انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کے اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ سے محبت کرنے میں بڑا فرق ہے وہ کیا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ دوسری مخلوق یہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے اللہ کو یاد کرتی ہے مگر اس کو جو وظیفہ دیا گیا جو تسبیح دی گئی ہے وہ اس تسبیح میں مشغول ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کرے جو چاہے وہ ذکر کہے جب چاہے وہ ذکر کرے تو الانسان جتنا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب بندہ چلا جاتا ہے تو یہ ہے فرق اسی لئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شاہد صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ کہ اللہ نے ایمان اور کفر اللہ رب العزت نے اللہ کا ذکر اور غفلت ان تمام کے تمام ازداد چیزوں کو دنیا کے اندر میں انسان کے سامنے رکھ دیا جیسے انسان کسی دسترخان پر بیٹھتا ہے وہاں پر قسمہ قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر میٹھا بھی ہوتا ہے کوئی چیز ایسے بھی ہوتی ہے جو کھٹی ہوتی ہے کوئی چیز ایسے بھی ہوتی ہے جو کسی کو اچھی لگتی ہے کسی کو نہیں اچھی لگتی ہے اور انسان اپنی پسند سے کھاتا ہے بلکل اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی غزہ کی ضرورت ہے اور انسان کی روح کی غزہ کیا ہے اللہ کے ذکر سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے تو اس لئے اللہ رب العزت کہ ہم جتنا بھی شکردہ کرے کم ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں جس دور میں انسان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے ہر شخص کا ایمان خطرے میں ہے جو شخص اپنے گھر میں کٹ کر بیٹھا ہوا ہے موبائل لے کر بیٹھا ہے اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے جو شخص لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے جو شخص اجتماعی کام کر رہا ہے اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے جو انفرادی کام کر رہا ہے اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے مگر ان تمام کے تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُمُّا ان کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لئے کسی نہ کسی خطے کو مرکز بنایا اور وہ خطہ اللہ کی کتاب اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے علم کی حفاظت کا اللہ نے اسے ذمہ دار بنایا جس کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا مدینہ سے منتقل ہو کر وہ عراق کی طرف گیا پھر شام کی طرف گیا پھر یمن کی طرف گیا اور وہ علم منتقل ہو کر اس کے بعد بخارہ اور سمرکند کی طرف گیا اور وہاں سے منتقل ہو کر وہ علم ہمارے ہندوستان کی طرف آیا اور الحمدللہ فتنوں کے اس دور میں جس دور میں ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں ایسے دور میں اللہ رب العزت نے یہاں کے مسلمانوں کو مدارس کی صورت میں دعوت و تبلیغ کی صورت میں خانقہ کی صورت میں ایسے کام دین کی عطا فرمائے کہ ان کی برکت سے صرف ہندوستان کا مسلمان صرف یہاں کے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے اسے توفیق نہیں عطا فرمائی بلکہ دنیا کے چپے چپے میں جہاں پر بھی دین اسرام کی صحیح حفاظت ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ہندوستان کے مسلمان کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہوا یہ خوش قسمتی ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضلہ ہے اللہ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے یہ انسان کا اور میرا اور آپ کا بھی کمال نہیں یہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کرتے ہیں ہم اپنے دین کی حفاظت کو ایسے طور پر بھی کر سکتے ہیں ایسی قوم سے بھی لے سکتے ہیں جو دنیا کی سب سے کمزور قوم مانی جائے جہاں پر ان کے لیے ہر چیز کے خطرے ہو مگر اس کے باوجود وہ اپنے مدارس کو قائم کرے وہ اپنے مقاتب کے نظام کو جاری کرے وہ اپنے دعوت و تبلیغ کے نظام کو مضبوط کرے وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ سانقاہوں میں جا کر اپنے دلوں کو معمور کرے اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ مدارس کی قائم کیا اگرگرگرگرگرگرگرگرگرگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج سے پونے دو سو سال پہلے ان مدارس کا قیام عمل میں نہ آیا ہوتا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر حلفیہ تسنکھا کر کہہ سکتا ہوں میں اور آپ ایمان اور اسلام کی نعمت سے محلوب ہوں پتہ نہیں ہم کفر اور شرک کی کونسی وادی میں گھوم رہے ہو یہ صرف اور صرف برکت ہے ہمارے مدارس میں ابھی چھے مہینے پہلے مصر گیا وہاں کیا حالات بھی آپ حضرات کے سامنے سے پہلے بیان کیے ابھی پندرہ بیس دن پہلے میرا جانا ہوا اسبکستان تو وہ جگہ جو بارہ سو سال تک علوم اسلامیہ کا مدد کتنے سال تک بارہ سو سال دوسری صدی ہجری سے لے کر تیرلی صدی ہجری بارلی صدی ہجری تک تک ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ ہمارے مدارس میں درس نظامی میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہے ان کتابوں میں سے اسی فیصد کتابیں وہ ہیں جو ماوراء النہر کے علماء کی لکھی ہوئی امام بخاری کی کتاب امام ترمیزی کی کتاب امام مرغینانی رحمت اللہ علی کی کتاب اور پتہ نہیں کیسے کیسے مبسرین محدثین اور اصولیین اور متکلمین امام نصفیوں ایسے ایسے جوال علم گزرے کہ ماوراء النہر کا تصور جب کسی علم کے ساتھ اور متعلق کے ساتھ شغف رکھنے والے دل میں آتا ہے تو وہ اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ کیا ہے ماوراء النہر ایسا خطہ جہاں پر ایک ہی شہر کے اندر میں رہ کر ہر قسم کے علماء سے وہاں کے لوگ یہ محاصل کرتے تھے امام سالبی کے بارے میں آتا ہے کہ امام سالبی یہ سمرکن کے رہنے والے کہا اپنے شہر سے نکل کر کہیں گئے ہی نہیں پانچویں صدی حجری کے بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں قرآن کریم بھی تفسیر لکھے انہوں نے تو ان کے کتاب پڑھا تھا ابھی میں دو چار دن پہلے انہوں نے عجیب کتاب لکھی کتاب کا نام لکھا قتلہ القرآن میں نے کہا قتلہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کی وجہ سے جن کو موت واقع ہو گئی ہے تو میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا سواس و صفحے کی کتاب ہے سفر میں تھا تو میں نے اس کو ایک ہی بیٹھت میں پورا پڑھا تو اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا امام سالبی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کے واقعات کو جمع کیا جن کا انتقال قرآن کریم کی کسی مؤثر ترین آیت کو سن کر دل کے پھٹنے سے جن کا انتقال تھا کہ قرآن کی کوئی آیت ان کے سامنے پڑھی گئی انہوں نے اسے سمجھا اس کے معنی پر ان کی نظر گئی اور وہ اسے برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے چل گئے حضرات صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے دے کر پانچویں صدی تک کے ایسے آپ نے دسیوں واقعات اس کے اندر میں لکھے ہیں بڑے دلچسپ ہیں میں نے ہمارے ایک استاد کو کہا ہے کہ میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن اللہ کی کیسی کتاب ہے قرآن نے صحیح کہا کہ اگر اس کتاب کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس کے عظمت کو برداشت نہیں کر سکتا ایسی کتاب ہے یہ تو اللہ رب العزت نے انسان کے دل و دماغ کو طاقت دی کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر پا رہا ہے ورنہ اللہ کے کلام کو برداشت کرنے کی طاقت اس دل میں اور اس دماغ میں نہیں ہے وہ اسے نہیں برداشت کر سکتے تھے یہ صرف اللہ کی توبیق سے اور اللہ کے فضل خاص کی وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ قرآن کریم کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا وہ ذات جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیم نے کہا کہ ہمیں تو اپنی زندہ آنکھوں سے حضرت اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے تو اللہ کی تجلی ہوئی پہاڑ کے اوپر جعلہو دکھا تو اللہ کی تھوڑی سی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس ذات کے کلام کی اہمیت اور اس ذات کے کلام کا وزن اور چلالت کیسے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کے اندروں سے محبوظ کر لے یہ قرآن میں موجزہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِلْمُدَّكِرِ کہ ہم نے اسے آسان کیا وہ آسان نہیں ہے ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اس لیے وہ محفوظ ہے ورنہ وہ محفوظ نہیں رہ سکتا دنیا میں چھوٹا سا واقعہ کسی گاؤں کے اندر میں ہو جاتا ہے تو گاؤں سے ایک گلی سے دوسری گلی میں اس واقعے کی تفصیل کے پہنچنے میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ اللہ کی کتاب چودہ سو سال کے بعد بھی میرے اور آپ تک ایسی محفوظ ہوئی ہے کہ اس کی ایک حرکت پہ بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا اور قیمت تک نہیں کر سکا تو اس لیے تو میرے اس علاقے میں گیا تو جیسے ہی ہم لوگ ائرپورٹ پر اترے اسبکستان میں تاشکن میں تو ہمارے دوست دلقیو وہ ایک مزید کے امام تھے انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پر جانا ہے وہ لے گئے وہاں پر بلنگ بنی ہوئی تھی کہاں یہاں آپ خودواہ کرنی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کہا کیا کھانی یہاں پر ارادہ ہے کہا یہاں پر مدرسہ شروع کرنے کا ارادہ ہے مگر حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی کتنے فیصد مسلمان ہیں وہاں پر 92 فیصد مسلمان کتنے فیصد مسلمان ہیں 92 فیصد تو کہا کہ ایک مرتبہ شروع ہوا بند کر لیا ایک مرتبہ پھر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں تو آپ دعا کریں کہ اس کو اللہ حسان کرمائے یعنی آج وہ لوگ بیشارہ حافظ کو دیکھنے کو ان کی آنکھیں ترسلیں صرف دو نسلیں گجری ہیں آج سے دیڑ سو کونے دو سو سال تک وہاں پر علماء کیا ایسی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی کہ جس کو بیان نہیں کر سکتے ہم جو قندی میں نہیں آ سکتا ہے کہ قبرستان میں ہم گئے جس قبرستان میں محمد نام کے تین سو محدثین ایک ہی جگہ پر مجھون تھے ایک ہی جی ایک ہی شہر میں ایک ہی نام سے جن کا نام محمد اس کے واقعے میں اس کو وقع کیا تھا کہ جس کا نام محمد ہوگا اور وہ محدث ہوگا صرف وہی اس میں دفن ہو سکتا ہے تو تین سو ایسے لوگ وہاں پر دفن ہوئے تھے بارحال اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ کیسے ہوا ان کا کوئی قصور اس میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ سویت یونین نے ان کے اوپر حملہ کیا جس کو آج کل ہم رشیہ سے یارتے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم اور اہل قرآن کے اوپر ایسا ظلم اٹھایا ایسا ظلم اٹھایا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے مل جاتا تھا تو اگر بچہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا تو اس کے باپ کو قتل کر لیا اگر قرآن کا ایک لسخہ کسی کے گھر میں مل جاتا تھا تو اس گھر کو آگ لگا جاتا تھا اگر قرآن کریم کسی کے پاس اس کا کچھ حصہ مل جاتا تو اس کو دس سال کے لئے جنر میں بھی دیا جاتا ان پر اس طریقے سے ظلم اٹھائے گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ کا کیسا نظام ہے میں ہمارے عبدالقیوم قیدیروف ان کے کمہ میں تھا تو دیکھا بہت ساری اردو کتابیں میں نے کہا یہ سب اردو ہمارے ہندوستان کے علماء کی کتابیں یہاں پر آپ کے پاس اردو جانتے ہیں وہ تُوٹی پُوٹی اردو بولتے تھے کہاں میں اردو جانتا ہوں تو انہیں کہا کہ ہم اصل میں خبار لوگوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لئے ہندوستان کے علماء کی کتاب کا اردو سے اس بک زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں میں نے کہا ان کی کتابیں ہم پڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں اپنے علموں کو زندہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے اکابرین کی کتابیں یہ لوگ پڑھ کر اور اس کا ترجمہ کر کر وہ اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے ان مدارس کو خائم کیا ہمارے بزرگوں نے قرآن کریم کے اوپر محنت کی اس قرآن کریم کو حطم کرنے کے لئے بہت کچھ کیا گیا مگر یہ اللہ کی کتاب قیامت تخت منی ہوگی خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اس کتاب کے ساتھ محبت کرنے رکھ جائے اور خوش قسمت ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم سے واقع کر دیا فتنوں کے اس دور میں اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کریم کہتا ہے کہ میری قوم اللہ رب العزت کو شکایت کرتے ہیں وہ تو قریش کے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو کافر تھے انہوں نے چھوڑا تو حضور نے شکایت کی آج کا مسلمان مسلمان ہو کر بھی کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں اور اس کی فکر بھی مسجد نبی میں آج سے پندرہ بیس سال پہلے ایک بڑے بلیاں میں قرآن پڑھ رہا تھا تو جب میں بڑھ کر پھاری ہوا تو مجھے پوچھنے لگے میں آئین آنکھل اب کہاں سے ہو تو میں نے کہا میں ہندوستان سے ہو پھر کہا کہ حلدت علمون القرآن کہ تم قرآن سکتے ہو اور ہندوستان میں کہا الحمدللہ ابھی سے قرآن ہے ہمارے ہاتھ اور مشاء اللہ بڑی دادات میں طلبہ حفظ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اسے تو وہ عرب ہے وہ رونے لگا کہنے لگا کہ میں ملکہ شام سے تعلق رب کا ہوں مگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں پہنس سٹھ 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 کا بڑھا ہے عرب ہے اس کی زبان عربی رونے لگا کہاں میں قرآن سکھنا جاتا ہوں میں کیا کیا میں کہاں بہت آسان طریقہ آپ جہاں پر ہوں گے وہاں مزید ہوگی مزید کے امام ہوں گے اس امام کے پاس جا کر آپ قرآن کو سیکھیں قرآن کو آسان ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے تو قرآن کریے اللہ رب العزت نے یہ اس خطے کو قبول کیا اور یہاں کے علماء پر قبول کیا آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جاؤ آپ تو ہندوستان کے مدارس کا پڑھا ہوا عالم ضرور بھی ضرور میں ابھی ارشیہ قازم گیا اسی سفر کی دوران تو نماز پڑھی یہ جگہ پر اور نماز پڑھ کر نکلے تو ایک صاحب آکھ لپٹ گئے میں نے کہا خیریت سے آپ کہاں سے تو انہیں کہا میں یہ ہی کہاں تو میں نے کہا کہ آپ اردو بولتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمارے کسی مدرسے سے پڑھ کر آئے کہا ہاں میں دعول مزکریہ ساؤڑ افریقہ جو ہمارے ہندوستان ہی کے مسلمانوں کا بنائے ہوئے کہا میں وہاں سے میں نے وہاں پر گیارہ ساتھ تھا اور ابھی اس مسجد کا میں امام ہی پھر ہمیں ریکورٹ پر پہنچے کازان میں تو مولانا ادریس صاحب اس کے بال میں کھڑے تھے تو پورے کازان میں جہاں چون پیس سے زیادہ مسلمان ہیں صرف اسی ایک بندے کو اور ایک دو بندوں کو میں نے داڑی والا دیکھا ورنہ ان کے چہروں پر داڑی نہیں ان کے عورتوں کا لباس ایسا کہ شرم کو بھی شرم آجا تو میں نے ان سے پوچھا آپ تو کہا کہ میں داولون مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس میں نے آٹھ سال لے کر وہاں پر پڑھا ہاں اور اپنی یہاں پر اس کے بعد جو انہوں نے جو بال کہی وہ سننے جیسی ہے یہ ہمیں قدر نہیں اپنے مداریس کی اور ہمارے انہیداروں کی انہوں نے کہا کہ مولانا میں بہت پرشان ہوں میں نے کہا کیوں کہا میرا بچہ ہے دس سال کال پر اب وہ سمجدار ہو گئے اب یہاں پر اسکول میں ڈالنا ضروری ہے اب میں اگر اپنے بچے کو اسکول بیستا ہوں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ایمان اور اس کے اسلام کا بتانے کیا ہو گیا تو میں اپنے بچے کے ایمان کو بچانے کے لیے جہاں کہیں بھی مجھے جگہ بھی جاں وہاں پر جانے کے لیے یعنی آپ سوچئے ذرا کہ اللہ رب العزت نے کیسی فراست ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائی اس لئے میرے بھائیو دوست و بزرگوں ہم ان مدارس سے تعلق کو مضبوط رکھے علماء کے ساتھ محبت کرے اور آن کے ساتھ محبت کرے ہم خفاظ کے ساتھ محبت کرے اور یہی محبت آپ کے لیے قیامت کے لیے نجات کا حضρیہ ملے گا ہمارا نوجوان اگانوں سے محبت کرتا ہے موبائل سے محبت کرتا ہے پتہ نہیں ہے ایسی ایسی چیزوں سے محبت کرتا ہے جو انسان کو جہنم میں ٹھکیل کر لے جائے گی اس لیے قرآن کریم اس مجلس میں آئے ہیں اس آہدر کے ساتھ اٹھے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ موت تک کے اپنے وابستقی کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں ہمارا ہر بچہ قرآن کریم کا حافی ہونا چاہیے ایک مضمون پڑھا تھا میں عربی میں انہوں نے لکھا کہ مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم کام ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ پورا قرآن نہیں تو کچھ نہ کچھ قرآن کریم کو ہی بکر کر اگر وہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ہی بکر نہیں کرتا ہے تو کہاں اس سے زیادہ محروم کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے قرآن کو یاد کیجئے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کیجئے اپنے مقاتب میں بھیج کر اپنے بچوں کو ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش ہو جئے آپ جانتے ہیں وہ ہمارے ملک کے حالات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں مگر یہ دنیا دار الابتحان ہے یہ دار الابتلا ہے یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے انہیں حالات میں اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کی فکر کرنا یہ سب سے بڑی قسمت کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ اسلام اجنبیت کے ساتھ دنیا میں آیا اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر لوگوں میں اسلام اجنبی بن جائے گا کیا مطلب لوگ اس کو اچم بھی نگاہوں سے دیکھیں گے کہاں ان لوگوں کے لیے بشارت ہو ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اونچا مقام ہو جو لوگ ایسے حالت میں بھی اپنے ایمان اپنے اسلام اور اپنی کتاب کی حفاظت کی فکر کریں اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہی بندوں میں شامل فرمائے اللہ کے خلاص و للہ کے ساتھ اپنے دین مطین کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی طلبہ حافظوں میں ہوں ہیں ان کے ذمہ داروں ان کے اسادزہ اور ان کے تعلقین کو اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس ادارے کے ناظر مولانا بنیامین صاحب کو اور ان کے ساتھ ہم آپ کے ادارے کے جتنے بھی اسادزہ ہیں ہم سب کو مبارک بات دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو ہم سب کے لئے ایک القیامت کے دیر نجات کا ذریعہ بنائے اور ان سب بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق پر حمد فرمائے اور قرآن کریم کو جیسے سینوں میں محفوظ کیا اس کے معانی کو بھی یاد کرنے اسے سمجھنے اور پوری انسانیت تک اس پیغام کے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق پر حمد فرمائے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری ہمارے اس ادارے کی جامعہ اسلام شاتل و مکہ الکواہ کی دعولوں دیوبن کی مظاہر و علوم کی اور جتنے بھی ہمارے دینی دارے تمام کے تمامی اداروں کی اللہ حاسدین کی حسد سے دین کی فتنے سے شریروں کی شرارت سے اور دشمنوں کی عداوت سے حفاظت فرمائے اللہ رب العزت والی صاحب کو صحہت کاملہ عاجلہ مستمر ردائی باقلیہ نصیب فرمائے اور ان کے سائے عاطفت کو دیر سے دیر تک ہم پر قائم رکھے اور اللہ رب العزت مغفرت فرمائے اور درجات پر بلند فرمائے حافظ حق صاحب نور اللہ حمر قدعوب کو کہ وہ نے بھی اپنی زندگی کا مشن قرآن کو بنایا تھا بہرحال جو بھی قرآن کے ساتھ بابستہ ہوا وہ کامیام ہو گیا اللہ ہمیں بھی اسی قرآن کے ساتھ بابستہ ہونے والے قافلے کا ایک ادنا سا خادم بنا دے اور اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے عمال کی توفیق مرحمد فرمائے اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری کی فاظت فرمائے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ علیہ وآخر